ناظرین سپیرہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا پیشہ سانپوں کو پکڑنا ہوتا ہے انہیں جوگی بھی کہا جاتا ہے زہریلے سانپوں سے کھیلنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے جبکہ انہی میں سے کچھ لوگ زہریلے سانپوں کے ڈسنے کا علاج کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور سانپوں کا زہر بغیرہ نکالنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں عمومن کسی بھی سانپ کو قابو کرنے کے لیے یا مسعور کرنے کے لیے بین استعمال کی جاتی ہے جس کو بجانا بھی ایک فن سمجھا جاتا ہے بین کی سریلی آواز سے سانپ بے اختیار ہو کر جھومنے لگتا ہے اور سپیرہ اس موقع کا فیدہ اٹھا کر اس کو پکڑ لیتا ہے بعض سپیرے سانپ اور نیولے کی لڑائی دکھا کر روزی کماتے ہیں سپیرے بعض جگوں پر ثقافت اور تہذیب کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں یہ لوگ زیادہ ترخانہ بدوش ہوتے ہیں اور مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں بردو جوگی بھائی سانپوں کی خریدوں فروخت کر رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ سرے راہ جمع ہیں میرا نام اقبال جوگی ہے اور میں چک نمبر 165 جلالیہ کا رہی ہے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ بلیک کوبرا سانپوں کی ایک جوڑی ہے یہ نار اور مادہ ہیں یہ ایسا زہریلا سانپ ہے کہ یہ ایک سانپ پچاس لوگوں کو بھی ایک وقت میں مار سکتا ہے اس کے زہر سے انسان زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا جب بھی یہ کسی کو کھا جائے تو فوراں اس آدمی کو ہسپٹل شفٹ کرنا چاہیے لوگ اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے بھونڈے طریقے سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے یہ جس جگہ پہ کھا جائے تو دل والی سائٹ سے انسان کو باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا زہر پورے جسم میں سرائیت نہ کرے اسے پدم بھی کہا جاتا ہے ایک کہوت ہے کہ جس کو کھائے پدم وہ بھر نہ پائے قدم تو اس طریقے سے یہ جسام جس شخص کو بھکھائے تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا یہ سام آدمی کے جس حصے پکھائے سب سے پہلے اس جگہ کو کٹ کر اس میں سے بلڈ نکال لیں تاکہ اس کا زہر نکل جائے پھر اس بندے کو فوراں سے پہلے ہسپٹل شفٹ کریں تاکہ اس کی جان بروقت بچائی جا سکے موسیقی 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 موسیقی